موسیقی کیا میں نے سچ میں کسی کی آواز سنی اپنا کام ہوتے ہی امیت کے بھاپا وہاں سے بھاگ نکلے تب ہی پولیس اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے کون ہے وہاں اوہ نو یہاں سے ابھی کوئی بھاگا ہے اوہ رک اگر پکڑا گیا تو بہت مار کھائے گا رک جا میری بھاگنے کی عادت چھوٹ گئی ہے اور یہ چور بھاگے جا رہا ہے تب ہی امیت کے باپا ایک دسٹ بھی نٹھا کی اس پولیس والے کو مار دیتے ہیں میرا پیچھا چھوڑ تو راگف سر یہاں بیک اپ بھیج دو وکٹیم کے گھر پر ایک چور آیا تھا وہ بھاگ رہا ہے اسے بھاگنے مت دے وہ اس کیس کا مہتوپونڈ کڑی ہو سکتا ہے ہم پہنچ ہی رہے ہیں وہاں پر امیت کے پاپا ایک دیوار سے سٹ کر ہی رام یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ امیت کی ماں اپنے پتی سے بولتی ہے اتنے ہاف کیوں رہے ہو کہاں گئے تھے پتی وجن بہت بڑھ گیا ہے میرا تو جوگنگ کرنے گیا تھا اور یہ گلپس کیوں یہ کچھ نہیں بس ایسے ہی بطنی سندہ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گلپس پہن کر کوئی جوگنگ جاتا ہے آپ بھی نہ کل رات کو تو یہ کافی الگ لہجے میں بات کر رہی تھی لیکن آج ہمیشہ جیسے ہسی مجا کر رہی تھی ویسے ہی کر رہی چکر کیا ہے یار مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ایک پولیس انسپیکٹر حوالدار کو ڈاٹتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے ہوتے ہوئے یہاں ایک چور آیا اور بھاگ بھی گیا آئی ام سوری سر دروازہ لاغ تھا ہاں سر میں نے ٹھیک سے سب کچھ لگایا تھا اور دروازے پر کوئی نشان بھی نہیں مطلب اس کے پاس یہاں کی چابی تھی پتہ نہیں سر وہ ایسے کیسے اندر آ گیا جاؤ تم راگاو جرہ یہاں آنا تو کیا ہوا کتنا بول رہا ہے بیچارے کو اچھا وہ سب چھوڑ جو آدمی یہاں آیا تھا اس کے پاس اس گھر کی چابی تھی اوہ مائی گاڈ اس کا مطلب یہ خون بھی کسی جان پہچان والے نے ممکن ہے میں انسپیکٹر راگا ہوں میڈم آپ کے پڑوسی کے گھر کی چابی کس کس کے پاس ہوتی تھی ایک میرے پاس تھی اور ایک اس کی فیملی فرینڈ دیپا کے پاس تھی یہ دیپا کون ہے ان کا ایڈرس دو مجھے یہی سامنے والے بنگلے کی سوسائیٹی میں رہتی ہے وہ سمجھ گیا میں آپ کس کی بات کر رہے ہو سمیت کو واپس اسی گھر کی طرف لیڈ مل رہی تھی جہاں اس نے رات بھر پہرہ دیا تھا اور کچھ ہاتھ نہیں رگا تھا کیا ہمیں انہیں کسٹڈی میں لینا چاہیے نہیں کچھ دن سکت پہرہ رکھتے ہیں وہاں اگر سچ میں کچھ ہوگا تو پورا کیس سول ہو جائے گا کچھ دن بعد کلکرنی یار کیا دکھا ہوگا صاحب کو اس گھر میں روز رات کو یہاں ڈیوٹی لگا دیتے ہیں لیکن کیا پتہ یار لیکن میں نے سنا ہے اس کا حال ہی میں ہونے والے مرڈر سے کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے اچھا اتنی دنوں سے تو یہی ہے یہاں تو کتے بھی نہیں بھوک رہے سنا وہ دیکھ اسی گھر سے ایک لڑکا باہر آ رہا ہے چلو اب اسی کے پیچھے چلتے ہیں کیا چل رہا ہے بھائی بس یہاں بھٹک رہا ہے کچھ کر نہیں رہا لیکن اس کی آنکھیں کچھ عجیب دکھ رہی ہیں مجھے ہاں سنا بہت لال لگ رہی ہیں اس کی آنکھیں اور یہ تو اس بیلڈنگ کے اندر جا رہا ہے یہ کسی لڑکی کا چکر ہے کیا پتہ نہیں لیکن اس کے پیچھے تو جانا ہی پڑے گا ابھے کتنی سیڑیاں چڑے گا اور ہاں بھائی تو جوان ہے ہم بڑے ہو گئے ہیں ارے کلکرنی یہ تو ٹیریس پر جا رہا ہے کیا کرے اب بیار ہم اوپر چلے گئے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور یہ کیسی آواز تھی جلدی اوپر چل سنہا کسی لڑکی کی آواز تھی وہ کیا اب امیت کا راج کھل جائے گا تب ہی کلکرنی اور سنہا امیت کو پیچھے سے آکے پکڑ لیتے ہیں اے لڑکے کیا کر رہا ہے تو ہم پولیس ہیں کچھ بھی مت بکو یونی فارم کہاں ہے تمہاری ہاں ہمت کیسے ہوتی ہے تیری پولیس والوں سے ایسے بات کرتا ہے تو اترا میرے کام میں دکھل اندازی مت کرو کیا کلکرنی اس کو سمجھا یار ہم پولیس ہیں تو ہمارے کام میں ٹانگل آ رہے رے سمجھا کے نہیں ارے نہیں یہ تو بھاگ رہی ہے یہاں سے اب پاگل ہے کیا تو ارے بھاگ کیوں رائے رکجا تب ہی امیت پیچھے سے لڑکی کا گردن پکڑ لیتا ہے امیت میرا پیچھا چھوڑ دو نہیں تو میں اسے مار دوں گا کلکرنی اب تو بیک اپ کے لیے میسیج ڈال میں اس سے نپڑتا ہوں دیکھ لڑکی کو چھوڑ دے اگر اسے کچھ ہو گیا تو جیل میں بہت ڈنڈے پڑیں گے سمجھا نا پلیس مجھے بچا لو پلیس میں اسے نیچے پھینک دوں گا پیچھا چھوڑ دو میرا ارے ایسے کیسے پھینک دے گا پلیس کے ہوتے ہوئے اب بھاگنے کی کوشش مت کرنا بتا رہا ہوں آخر امیت کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑھی گئیں لیکن یہ بات اس شکتی کو بھائی نہیں ارے یہ کیا ہتھکڑیاں پرانی تھی کیا اب بھاگ مت اچھا سمجھ تو دوسری بیلنگ میں جا میں یہاں سے اس پر نجر رکھتا ہوں ٹھیک ہے جلی بھاگ کے جا بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا کہاں رہتی ہو جی اب میں ٹھیک ہوں پتہ نہیں آپ وقت پر نہیں آتے تو کیا ہو جاتا مت سوچو چلو میں گھر چھوڑ جتا ہوں تمہیں سر میں بچی کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں اسے کل اسٹیٹمنٹ دینے کے لئے پولیس سٹیشن آنا پڑے گا جی سر سمجھ کو جو لگا وہی ہوا امیت دوسری بیلنگ کی سیڑیوں سے نیچے اتر رہا تھا تبھی اس کے سامنے ایک پولیس والا میرا پیچھا چھوڑ دو انجام اچھا نہیں ہوگا ارے اور کتنا بھگائے گا یار یہ امیت آگے آگے بھاگ رہا تھا ایک گاڑی سے ٹکراتا ہے اور آخر اور سڑک پر گر جاتا ہے آخر تیرے کرموں نے ہی تجھے جمین پر لائیا امیت یعنی کی شکتی نیچے ایک جمین پر گر جاتا ہے تب ہی پولیس والا اس کو ہتھ کڑی لگا دیتا ہے اور بولتا ہے آہی گیا آخر ہماری چپیٹ میں راگھو یہ کیا ہے ایک تو ہماری کار بہت پرانی ہے یا اس لڑکے کا کچھ اور ہی چکر ہے تھانے جاتے ہی چیک کرتے ہیں یہ سٹیرویڈ لیتا ہے کیا اتنا بھاگ دوڑ کر کے آخر آہی گیا نا لوگ اپ میں یہ تو ایک ہی لڑکا ہے اس کے اور بھی ساتھی ہیں ہمیں انہیں بھی پکڑنا ہوگا ہاں صحیح کہا تُو نے خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے ارے صاحب آپ کون ہو تم ارے صاحب میں وہی جس کو آپ نے دو ہی دیئے تھے ابھی جیل میں آگے تو پیچان نہیں دکھاؤ گے کیا آپ نے ہی تو مجھے دو ہزار پہ دیئے تھے اس دن مست بیدیسی دارو پی تھی مجھے کیا پاگل سمجھا ہے کہ میں ایک چور کو دو ہزار پہ دوں ٹھیک ہے مت دکھاؤ پیچان جہاں آنا تھا وہاں تو پہنچی گئے مجھے یہاں سے باہر نکل نا ہے کیا ہوگا آخر کھرکار کیا امیت کو انصاف ملے گا یا نہیں یا وہ شکتی امیت کو پون روپ سے قابو میں کر لے سبھی اپیسوٹ کو آج ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے